آج کے اپیسوڈ میں ہم شیر کی جزویات پر تمہیدی گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں شیریت پوری طرح سمجھ میں آ جائے یعنی پویٹری میں پویٹکس پر ایک انٹرڈکٹری بات کی جائے گی اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آداب دوستو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کلام منظوم وہ کلام ہے جس میں پہلوداری یا تہداری نہیں ہوتی جبکہ شیر وہ سخن ہے جس میں پہلوداری یا ڈیپتھ ہوتی ہے شیر میں حسن پیدا کرنے کی ترقیبوں پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اچھے شیر کے کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب شاعر ایک شیر کہتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شیر میں وہ یا تو کوئی گہری بات کہیں یا پھر ایسی بات ہیں جو فوراں دل کو لگ جائیں آسان زبان میں اگر کہیں تو ایسی باتیں جو بہت گہری ہوتی ہیں انہیں بلیغ اور جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں یا دل کو لگ جائیں انہیں فسیح کہتے ہیں بہر یا میٹر کی پابندی کے بعد کسی شیر کو شیر ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس میں فساحت یا بلاغت موجود ہو اکبر اللہ عبادی فساحت اور بلاغت کی تعریف یوں کرتے ہیں سمجھ میں صاف آ جائے فساحت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں بلاغت کسے کہتے ہیں الفاظ کا ایسا ارادی استعمال جس میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات سامے یا قاری تک پہنچا دی جائے اسے بلاغت کہتے ہیں یعنی کسی بڑی یا پھیلی بات کو سمیٹ کر اشاروں میں پوری طرح کہہ دینا بلاغت ہے مثال کے طور پر مرتضی آزر رزوی صاحب کا یہ شیر دیکھئے بک نہ ہی مقدر ہے تو بک جائیں گے لیکن یوسف کی طرح قصر زلیخہ میں رہیں گے اس شیر کے دو الفاظ یوسف اور زلیخہ نے ایک طویل داستان کا بیان مکمل طور پر کر دیا ہے جس میں یوسف کا بازار مصر میں بیچا جانا اور پھر زلیخہ کا ان کے حسن پر فدا ہونا شامل ہے فساحت کسے کہتے ہیں فساحت کا تعلق سماعت یا مستعمل زبان سے ہے جب اشار میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن سے قاری یا سامے کی سماعت معنوس ہوتی ہے اور اسے کوئی لفظ غیر نہیں معلوم ہوتا تو سخن کے ایسے انصر کو فساحت کہتے ہیں یعنی فساحت وہ کالٹی ہے جس میں سننے والے کو کوئی بھی لفظ یا محاورہ انجانہ نہیں لگتا اور وہ اس کے روزمرہ کی زبان کا حصہ ہوتا ہے کسی شیر کے فسی یا غیر فسی ہونے کا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ زبان محاوروں اور طرز بیان پر علاقائی اثر ہوئی ہوتا ہے یہ بات ایسے سمجھئے کہ اردو زبان بھی دلی، دکن، بنگال، عظیم آباد، لاہور وغیرہ میں الگ الگ بولی جاتی ہے ان علاقوں کے الگ الگ محاورے بھی ہیں اور ساتھی وکیابلری میں الفاظ کا پریفرنس بھی الگ الگ ہے اس لیے ایک محاورہ یا لفظ جو دکن کے سننے والے کے لیے فسی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دلی یا لاہور والے کے لیے بھی فسی ہو اس لیے فساحت کا کوئی فکس سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا بہادر شاہ زفر کا یہ شیر فساحت بیان کی بہترین مثال ہے کہتے ہیں بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی اس شیر میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے ان میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو اہل زبان کے روزمرہ میں شامل نہ ہو ان مروجہ الفاظ کی مدد سے شیر پوری طرح قاری یا سامے سے اپنا مددہ مکمل جمال اور حساسیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے فسی اور بلیغ انداز میں بیان کرنے کے علم کو علم بیان کہتے ہیں علم بیان سے مراد وہ علم ہے جس کی مدد سے کوئی شخص کسی ایک ہی موضوع یا بات کو کئی انداز یا کئی رخ سے بیان یا تحریر کر سکتا ہے علم بیان کو دو مختلف طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے پہلا جب بیان کرنے والا لفظ کو اس کے حقیقی یا لغوی معنوں میں استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو حسن و خوبی کے ساتھ بیان کر دے اور اس لفظ کو بدل کر اس کا معنی رکھ دیے جانے پر بات کا حسن زائل ہو جائے تو ایسی صورت میں علم بیان کا حقیقی معنوں میں استعمال کہیں گے یعنی ہر لفظ کی ایک ڈکشنری میننگ ہوتی ہے اب اگر شاعر کسی لفظ کو استعمال کر رہا ہے اور اس سے وہی ڈکشنری میننگ سننے یا پڑھنے والا سمجھ رہا ہے اور اس بات میں خوبصورتی بھی ہے لیکن اگر اس لفظ کو ہٹا کر اس کا ڈکشنری میننگ رکھ دیا جائے تو بات کی خوبصورتی زائل ہو جائے تو اسے حقیقی معنوں میں علم بیان کہتے ہیں مثال کے طور پر چپ خوف سے سبھی تھے کہ جنگل میں شیر تھا اس بیان منظر میں شیر اپنی تمام کیفیات مثلاً حیبت درندگی قوت وغیرہ کے ساتھ موجود ہے اگر یہاں پر لفظ شیر کے مقام پر شیر کا کوئی بھی مفہوم رکھ دیا جائے تو معنی کا حسن زائل ہو جاتا ہے جب ہم لفظ شیر استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے اس کی کلیکٹف کالٹی کے ساتھ پرسیف کرتے ہیں جیسے شیر کا مطلب درندہ صرف شیر نہیں ہوتا طاقتور شیر کی ایک کالٹی ہے مگر طاقتور صرف شیر ہی نہیں ہو سکتا اس طرح اس مصرے میں لفظ شیر کی جگہ اس کا کوئی بھی معنی رکھ دیا جائے تو بات خراب ہو جاتی ہے اور اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے دوسرا جب بیان میں استعمال کیے گئے الفاظ اپنے حقیقی یا لغوی معنی کے بجائے کسی دیگر معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں تو بیان کے اس علم کو مجازی علم بیان کہتے ہیں مثال کے طور پر شمشیر بکف شیر تھا روباہ کے دل میں اس مصرے میں لفظ شیر سے مراد جنگل کا وہ چار پیروں والا حیوان نہیں ہے بلکہ شیر سے مراد ایک بہادر سولجر ہے اور لفظ روباہ سے مراد گیدر نہیں بلکہ بزدل دشمن ہیں جن کے مقابل وہ بہادر تلوار لے کر جنگ کرنے کے لئے آیا ہے تو دوستو آج ہم نے سمجھ لیا کہ بیان کے کتنے پہلو ہوتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے جاتے جاتے ایک مشق آپ کے لئے کمنٹ باکس میں ہمیں حقیقی اور مجازی علم بیان کی مثال کا ایک ایک شیر لکھیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم اپنی بات آپ تک کس حد تک پہنچا پائے تب تک ریڈیو اردو سنتے سناتے رہیے خدا حافظ